آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو اور وہ ہے دارالافتہ جامعہ نائیمیاں جس کے محتمیم ہے مفتی منیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی جو بریلوی مکتب کے مفتی آزم ہے اٹلیس پاکستان میں انڈیہ کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں انہوں نے ایک فتوہ جاری کیا ہے چشتی رسول اللہ سے متعلق الحمدللہ وہ اس میں یعنی شروع میں تو کہتے ہیں کہ یہ کلماتِ کفر ہیں اس کے بعد وہ پہلے ہی صفحے کے اوپر لکھتے ہیں تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتقب ہے اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور سکہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید اور تصویب نہیں کی دیکھو کنے وڑے چوٹ بولنے آلے جے مناظرے کر دے رہے جے خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کون مار دے ہو باغل سمجھاوے عوام کو بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے چنانچہ امام اہل سنت امام احمد بریلوی قادری ان کے والے سے انہوں نے فتاوہ رزویہ سے نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا اب مجھے بتائیے کونسی راکٹ سائنس ہے جو اللہ حضرت نے ہمیں ذمجا دی ہے یعنی ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا پیغمبر ہوں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ وہ مسلمہ قذاب ہو خواہ وہ غلام آمد قادیانی دجال ہو خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر کسی خاص حالت کے اندر بھونک جائے تو جتنے بھی بھونکتے رہے ہیں اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ کے خواہ وہ چشتی رسول کے نام پہ ہو تھانوی رسول کے نام پہ ہو شبلی رسول کے نام پہ ہو جی صادق رسول کے نام کے اوپر ہو معاویہ رسول کے نام کے اوپر ہو یہ تو انہوں نے تو کلمیں اپنے دس گیارہ کر لی ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کلماتِ کفر یہ سب کو پتا ہے مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو ہائلائٹ کر کے ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا یہ کام کیوں نہیں کیا ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں بلکل مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں یعنی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ یا باقی بارتیں یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا اور ایک ٹن حسنِ زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا ان کی کتابوں میں ہے تو کتابیں پرنٹ کس نے کی اس سے چندے کس نے بٹو رہے آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے کسی کی جرت نہیں کہ ان مقتبوں کے بار جا کے دھرنے دیں پورے ملک کو یہ بلوگ کرتے ہیں اپنے پولٹیکل گینز کی خاطر وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے ہیں کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے کشف المجوب ہو ہشت بہیشت ہو تذکرت العولیہ ہو یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں آج تک پرنٹ کر رہے ہیں تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے تو یہ کہنا کہ یہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں گند پہ بیٹھتے ہیں تو ہم پوچھیں گے کہ اشرف لی تھانوی صاحب نے سیکڑوں کتابیں لکھی تھی تو اعلیٰ حضرت بھی جا کے گند پہ ہی بیٹھے ایک کفریہ بارت نکالی حفظ الایمان سے جسے میں بھی کفریہ مانتا ہوں میں نے اپنے رسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے میں نے دس سال پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی انیس گستہانہ عبارتوں کے اوپر اس میں بھی اس کو ڈسکس کی ہے تو اعلیٰ حضرت کو بھی سیکڑوں کتابوں میں ایک چھوٹا سا رسالہ حفظ الایمان اس کی بھی ایک کفریہ بارت ملی تو اعلیٰ حضرت بھی سیکڑوں کتابوں کو چھوڑ کر گنگ پہ بیٹھے تھے بلکل یہ اگر میرے اوپر یہ ڈاکٹرن لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو ہمارے بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تمہارے حضرت کو باقی بزرگوں کی خدمات نہیں نظر آ رہی تھی ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہونا جی اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو اس کی بزرگی فارغ توڑے بابیاں نہیں بزرگی کیوں نہیں فارغ میں نے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں لا جو بابے اپنے اتھوں دوسروں کے لیے کرائٹیری ہے اور اپنے لیے آپ انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ کہنا چھوڑ دیں بڑا برا وقت آیا جی بیلویاں ہوتے توبہ 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 انہوں نے سوچیا نہیں سی کہ ہمارا ہتھیار ہمارے اوپر چلے گا پچھلے سو سال سے انہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ساروں کو خسامل ارمین لکھ کر ہر بندے کو گستاخ کہنا آج اسی طرح کی گستاخیاں اس سے بڑھ کر ان کے بزرگوں کی نکلی ہیں تو کہنے جی انجینئر صاحب آپ مارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں ہم نے آپ سے ہی سیکھا تھا اکتیس سال میں بھی بریلوی رہوں یہ آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے اگر دیوانگی کی تو فارغ ہو جاؤ گے اب بھول گئے ہو سب کچھ یہ تمہارا پڑھایا وہ سبق تھا اور الحمدللہ ہم اس سبق کو اچھا سمجھتے ہیں بلکل اس لئے میں کہتا ہوں میں تو آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں آلہ حضرت نے وہ مشن ادھورا چھوڑا تھا اس کی کمپلیشن الحمدللہ سو سال بعد میں نے آگے کی ہے جس طرح نیوٹن نے گریوٹی کا ایشو ادھورا چھوڑا تھا لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے وہ تو تین سو سال بعد جب آئینسٹائن آیا تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب وہ سامنے لے گیا تو اس نے بتایا بھی گریوٹی تو فورس نہیں ہے یہ تو ایشوی کوئی ڈیفرنٹ ہے تو یہ نامکمل مشن تھا جس کی تکمیل اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے لہذا یہ بالکل آپ اس کو کلیر کر لیں کہ یہ اگر کریڈٹ پہلے نمبر پہ جاتا ہے تو ہمارے پلیٹ فارم کو جاتا ہے اس حوالے سے الحمدللہ